اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو کا تھبنل اور ٹائٹل دیکھ کر آپ نے یہ تو آئیڈیا لگائے لیا ہو کہ یہ ویڈیو جو ہے وائپر بلیڈز کے بارے میں ہے اب ہماری گاڑی کے اندر جو ہے وہ اس کے سٹاک وائپرز جو کہ وہ لوہے والے ہوتے ہیں وہ لگے میں اور ان کا ربٹ جو ہے آپ کو ہر دو تین مہینے بعد دوبارہ دوبارہ چینج کروانا پڑتا ہے اور یہ لوہے کا وائپر جو ہے جب یہ ٹچ ہوتا ہے تو وہ سکرین کے اوپر اور بھی اکثر سکرچز وغیرہ لگ جاتے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلے والے لوہے والے وائپرز لگے میں ان کے اوپر کورے جیریا کیا ہے اور ان کے پرفارمنس کیسی ہے یہ کتنی اچھی کلیننگ کرتے ہیں تو ابھی کیونکہ سکرین پر مٹی ہے تو ہم تھوڑا سا پانی بھی جو ہے وہ سپرنکل کریں گے اس کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ پانی جو ہے وہ سکرین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے بقایا یہ تقریباً صاف کر دیتا ہے بٹ ان کے ساتھ ان وائپرز کے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائپرز بہت ہی زیادہ سلمزی سے ہوتے ہیں اور یہ آئے دن ٹوٹے رہتے ہیں جب بھی آپ مارکٹ جائیں گے گاڑی کا کم کروانے تو وائپر بلیڈ آپ کو چینج کروانے ہی پڑ جاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ لوہا سا نکلا ہوئے اور یہ جب سکرین کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو کافی زیادہ سکریچ سکرین پر آ جاتے ہیں تو اس کے حل کے لیے میں نے یہ منگوائے ہیں پارک فیلز آٹا سٹور سے وائپر بلیڈز وائپر بلیڈز بہت ساری قسم کے پڑے ہوئے تھے وہاں پر بٹ میں نے جو ہیں جو اچھی کالٹی کے تھے وہ منگوائے ہیں جو کہ ہزار روپے کے تھے ورنہ ساتھ سو آٹھ سو میں بھی اویلیبل تھے یہ وہ والے وائپر بلیڈز ہیں جو کہ ہر نے اپنے پارک فیل آٹا سٹور کے یوٹیوب چینل پر بھی ان کو فیچر کیا تھا ایم پاور نام ہے وائپر کا اور ہائی کالٹی سوف وائپر یہ دو کا سیٹ ہے ایک یہ ہے اور ایک بڑا والا وائپر بھی ہے ان کے ساتھ پیکیجنگ نے بہت زیادہ مایوس کیا میں نے ایک دو پروڈکٹ مگوائی تھی تقریبا پچیس سو روپے کا ٹوٹل بل تھا لیکن جب پیکنگ تھی وہ بہت ہی زیادہ تھرڈ کلاس تھی میں یہاں پر پکچر اٹیج کر دوں گا اس کی اس کے علاوہ پیکیجنگ کے علاوہ جو ان کی ڈیلیوری سرویسز تھیں وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی پارک فیلز آٹو سٹور کی تو ان کو یہ چیزیں امپروو لازمی کرنی چاہیے تو آئیے آپ یہ جو وائپر ہیں ہم اپنی گاڑی کو لگاتے ہیں اور پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کلیننگ کرتے ہیں سکرین کی موسیقی تو جی انیشیل امپریشنز میں یہ جو وائپرز ہیں یہ پہلے والے وائپرز تھوڑے سے بڑے ہیں بقایا فکس پہنے کر لی ہیں اب ان کی پرفارمنس چیک کرتے ہیں تو جی انسٹینٹ فرق جو مجھے فیل ہوا وہ یہ کہ یہ وارٹر کا کوئی بھی ڈروپ لیٹ نہیں چھوڑتے اور یہ کافی زیادہ گریپی وائپرز ہیں اور ان کا جو شہر ہے وہ تھوڑا سا کم ہے پہلے والے وائپرز کے مقابلے میں بٹ جیسے اب یہ دیکھ رہے ہیں کترہ آیا ہے جو بھی وائپر کی دیں جو پانی ہے وہ بالکل کلیئر آؤٹ کرتے ہیں یہ جبکہ وہ جو لوہے والا وائپر ہے وہ تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کر دیں لائک چینل کردے سسکرائب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ